رو تک میں بی جے پی کی پردیش کاری سمیتی کی بیٹک کا ایجن کیا گیا اس موقع پر پردیش سرکار میں سواست منتری آنیل ویج نے بیٹک میں شرکت کی آنیل ویج نے بتایا کہ سیم منوحلال کے جن آشیروات یاترہ کو جنتہ کو خوب سمرتن مل رہا ہے آگامی ویدان سبا چناؤں کو لے کر کے جے جے پی نیتا اور پورو سانسد دشیند چوٹالا نے فریدہ بات میں جے جے پی اور بی ایس پی کاری کرتاؤں کے ساتھ میں بیٹک کی اس دوران دشیند چوٹالا نے کاری کرتاؤں سے ویدان سبا چناؤں میں جھٹنے کی اپیل کی ساتھی چوٹالا نے ویپکشی دلوں پر جم کر نشانہ سادھا مکی منتری منوحلال کے جن آشیروات یاترہ بحالگڑھ سے شروع ہو کر کے رائی کھر خودہ سے ہوتے ہوئے بیری پہنچی جہاں سے یہ منوحلال کا زوردہ سواگت کیا گیا اس موقع پر منوحلال نے اپنے سرکار کے اپلپتیوں اور یوجناوں کے بارے میں جانکاری دی ویدان سبا چناؤں میں بی جے پی کے ٹکٹ پر چناؤں لڑنے کی ہوتے لگی ہے چناؤں سے پہلے ہی نیتاؤں نے شہر بھر میں عوید طریقوں سے ہوتنگ لگا دیئے ہیں مہین اگر پریشت نے عوید ہوتنگز پر کاربائی کرتے ہوئے شہر سے اس طرح کی سبی ہوتنگز ہٹانے کے نردش جارے کیے فتح آباد میں فارمیسسٹ اسوسییشن کے سدسیوں نے اپنی ماغوں کو لے کر کے زلہ اسپتال پر دھرنا دیا اس دوران اسوسییشن کے سدسیوں نے پردش سرکار کے خلاف جم کرنا روازی کی ساتھی ماغے پوری نہیں ہونے پر ہرطال کی چتاونی بھی دی گروگرام میں بائیک سوار تین بدماشوں نے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا بدماشوں نے یوک کو گولی مار دی اور اس کا بائگ لے کر فرار ہو گئی لوٹ کی واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی گمبیر حالت میں یوک کو علاج کیلئے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا اندری میں لوگتندر سرکشہ پارٹی کے ستہ پریورتن ریلی کا آئیوجن کیا گیا کارکرم میں پارٹی کے نیتاؤں اور کارکرتاؤں نے شرکت کی اس موقع پر پارٹی کے سندرکشک راجکمار سینی نے وپکشی دلوں پر جم کرنے شانہ ساتھا پانی پت میں دھرمل پاور یونٹ کے تین کولنگ ٹاور کو بلاسٹ کر دھوست کر دیا گیا کولنگ ٹاور پوری طریقے سے جل جل رچکے تھے ان ٹاوروں کو دھوست کرنے میں 650 کلو گرام ویس فوٹک کا استعمال کیا گیا کیول 70 سیکنڈ میں تینوں ٹاور کو گرائیا گیا چوہانا کے گاؤں حیدروالہ کے سرکاری اسکول سے ادھیاپک کا تبادلہ ہونے پر اسکول کے بچوں نے ہنگامہ کر دیا اس دوران اسکول کے بچوں نے پرشاسن کے خلاف جم کر ناربازی کی بچوں نے اسکول کے باہر ناربازی کر دوبارہ ادھیاپک کی نیوکتی کی مارک کی جہٹ آندولن کے دوران ویت منتری کائپٹن ابھیمنیو کے گھر ہوئی آگزنی کے ماملے میں پانچکولا کی سی بی آئی کوٹ میں سنوائی ہوئی سنوائی میں سبھی آروپی کوٹ میں حاضر ہوئی بچاو پکش کی وکیل ستیش کادیان نے بتایا کہ ماملے کی اگلی سنوائی 7 ستمبر کو ویشے سی بی آئی ایدالت میں ہوگی